ہالی وڈ فلموں میں وی ایف ایکس بناتے ہیں سنیل پاپا کا بزنس لیکن کیمرے کے لیے نوکھری کناڑا میں انسٹرگرام سے فوٹو بیچ کر گزارہ کیا وی ایف ایکس یعنی ویزول ایفیکٹس ہالی وڈ کے لیٹس افتار دو ہو یا اسپائیڈر مین یہ فلم میں وی ایف ایکس کا کمال ہے ہالی وڈ میں بھی وی ایف ایکس کا خوب استعمال ہو رہا ہے حیران کر دینے والی بات ہے کہ چار سیکنڈ کے ایک وی ایف ایکس والے شورٹ کو فلمانے میں ایک سے ڈیر ہفتہ تک لگ جاتا ہے اور خرچہ اس چار سیکنڈ کے شورٹ کا خرچ سولہ لاکھ روپے سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سین کے ڈیمان اور فلم کے بزر پر وی ایف ایکس کی دنیا بہت الگ ہے اور یہاں جو کام کر رہے ہیں وہ آلہ درزے کے جنونی اور کریٹیب لوگ ہیں آج اسٹرکل اسٹوری میں بات ممبئی کے ایسے ہی ایک زنونی ہیوا کی جس نے اپنے پتا کے ورے بزنس کو چھوڑ اور ویڈیو ایڈنگ کا کام چھنا نام ہے سنیل گوٹی عمر 26 سے 27 سال لیکن مارول اور سپائیڈر مین نووے ہوم جیسے فلموں میں وی ایف ایکس کا کام کر چکے ہیں ابھی کئی ہالی ورڈ پرجیکٹ سے جورے ہیں پڑھنے میں اچھا لگ رہا ہے لیکن انیل کا یہاں تک پہنچنے کا سفر اتنا آسان نہیں رہا پیدا چاہتے تھے کہ سنیل پریوار کا بزنس سمحالے اسے آگے بھرائے سنیل کا من فوٹوگرافی اور ویڈیو ایڈیٹنگ بغیرہ میں تھا پریوار کا دواؤ اور خود کا جنون دونوں میں سے ایک چننے کے دو راہے پر کھڑے سنیل نے دل کے آواز سنی اور اپنے من کی کرنے کے نکل پرے یہ کہانی جتنی سننے میں اچھے لگ رہی ہے اتنی ہی ان یواؤں کے لیے موٹیویشن بھری ہو سکتی ہے تو آج کے اسٹرگرئی سٹوڈی میں کہانی سنیل کی جو اب کناڑا میں بس کے ہیں اور ہاری ورڈ کے کئی فلموں اور ویب سریز میں اسپیسل ایفیکس کا کام کر رہے ہیں پاپا چاہتے تھے فیملی بزنس سمحالے کہیں باہر نوکلی نہ کرے میں اسکول میں بہت سیدھا تھا پرہائی میں زیادہ من نہیں لگتا تھا لیکن بورڈ کے لیے میں نے بہت محنت کی تھے شروعال سے ہی میں کیمپیوٹر انجینئر بننا چاہتا تھا لیکن پاپا نہیں چاہتے تھے کہ میں یہ پرہائی کرو وہ چاہتے تھے کہ فیملی بزنس کو سنبھالو جو ابھی تک وہ دیکھ رہے تھے پر مجھے بزنس نہیں کرنا تھا کیونکہ وہ بہت بورنگ لگتا تھا میں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن پاپا نہیں مانے آخر کار مجھے اپنے سپنوں کو دعو پر لگانا پڑا اور کومرس کے پرہائی کرنی پڑی میں نے کومرس لے تو لیا لیکن پرہائی میں من بلکل نہیں لگتا تھا وجہ یہ تھی کہ مجھے لائف میں جو کرنا تھا وہ نہیں کر پا رہا تھا پاپا کی یہ سوچ تھی کہ جب فیملی بزنس ہے تو نوکری کیوں کرنی ہے ان کو بہت سمجھانے کے بعد بھی میرا من پرہائی میں نہیں لگا کیونکہ میرا لائف میں ایک موٹو تھا کی جو پسند ہو وہی کرو باروی کے بعد مجھے کومرس سٹریم ہی چننا پڑا کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا پالس کے کلاس ختم ہوئی کے بعد میں پاپا کے آفیس جاتا وہاں کا کام دیکھتا اور پھر اس کے بعد گھر اس دوران میں یہ نہیں سوچ پا رہا تھا کہ آگے جا کر کیا کروں گا من بہت پریشان رہتا تھا کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا کیا کروں مجھے لوگوں کی فوٹو کھستے ہوئے دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا ایک بار گھر پر میری موسی کیمرہ لے کر آئی ان کے کیمرے میں میں نے کئی فوٹوز کلک کیا سچ کہوں تو یہی سے وی ایف ایکس کی جرنی کی شروعات ہوئی تھی اس سے میں کیمرے سستے نہیں آتے تھے میں نے بھی پاپا سے کیمرے کی نیمان کی پر انہوں نے انہیں نہیں دلائیا کیونکہ وہ شروعات سے ہی چاہتے تھے کہ میں ان کا بزنس سمحلو لیکن ادھر تو میرا من پوری طرح سے فوٹوگرافی مل رہا ہوں گیا تھا اس لئے میں فون سے ہی فوٹوز کلک کرنے لگا کبھی کبھار دوستے سے بھی کیمرہ مانگ کر فوٹوگرافی کرنے چلا جاتا تھا اس طرح میں نے دھیرے دھیرے فوٹوگرافی سکھی کالیز کے پرہائی جب پوری ہو گئی تو پاپا نے کہا جب تمہیں بزنس میں دلچسپی نہیں ہے تو تم یو ایس جا کر پرہائی کرنے کلیے ٹرائی کرو میں نے پاپا کے اس بات پر سہمتی جتائی لیکن اس میں بھی دکت یا تھی کہ کامرس کے پرہائی کی تھی تو اسے فلڈ میں ہی آگے جانا پڑتا لیکن مجھے اس فلڈ میں آگے نہیں جانا تھا مجھے فوٹوگرافی یا گرافک ریزائننگ میں جانا تھا مطلب کل ملا کر کچھ کریٹیو کرنا چاہتا تھا اس کے بعد میں نے یو ایس جانے کے لئے سب ہی انٹریس فارم بھرے لیکن اسی دوران میں نے پاپا سے ویڈیو ایڈیٹنگ جیسے چیزوں میں جاب کرنے کے لئے بھی پوچھا انہوں نے میری اس بات پر حامی بھر دی اس کے بعد میں نے جاب کے لئے چار جگہ انٹرویو دی کس دنوں بعد مجھے ایک جگہ سے آفر آیا کہ میں جوائن کر سکتا ہوں میرا کام وہاں پر گرافک ریزائننگ اور ویڈیو ایڈیٹنگ کا تھا حالانکہ مجھے ویڈیو ایڈیٹنگ نہیں آتی تھی لیکن کام کے دوران ہی آن لائن دیکھ دیکھ میں نے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لی آفیس میں جب کام ختم ہو جاتا تھا تو میں بچے ہوئے ٹائم میں یوٹیوب سے دیکھ کر ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھتا تھا اور خود کا ویڈیو بناتا تھا اس طرح مجھے اس دوران جو پرزیکٹ ملا تھا وہ سکسسفل ہو گیا تھا کچھ ٹائم بعد مجھے اس جوب سے نکال دیا گیا کیونکہ وہاں کے منزر سے میری لرائی ہو گئی تھی وجہ یہ تھی کہ وہ دھنگ سے بات نہیں کرتے تھے اور بے وجہ الزام لگا دیتے تھے